بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین سپیچ نالج کی طرف سے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خواب میں سجدہ کرنے کی تعبیر بتائیں گے دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو کمر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو لازمی دبا دیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو دوستو جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ رکو سجدہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خضو آجزی اختیار کرتا ہے اور تکبر سے بری ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض و حدود قائم کرتا ہے اور دین و دنیا کی تمنہ و آرز و سرد و جلدی سے حاصل ہوگی اور دشمنوں پر فتحیابی حاصل ہوگی جو خواب میں دیکھے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا ہے تو وہ دشمن پر غالب ہوگا اور اس کی مغفرت ہوگی اور سعیدہ کرنے والا گنہگار ہے اگر وہ سعیدہ کرے تو اسے اپنے گناہ سے توبہ کرے گا اور نادم ہوگا اور درو خوفی سے خلاصی ہوگی اور حاجت پوری ہوگی اور اس کے گناہوں سے درگزری ہوگی اور وہ شخص جس کے گناہوں سے درگزر کیا گیا ہو اس کی زندگی طویل ہوگی اگر وہ دیکھے کہ اس نے غیر اللہ کو سجدہ کیا ہے یا اس نے سجدے کا ارادہ کیے بغیر اپنا چہرہ گرایا ہے تو وہ ظلیل و خوار ہوگا جبکہ وہ کسی نزا یا فصومت و لڑائی میں ہو اگر وہ تجارت میں مشہول ہے تو خسارہ ہوگا اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو وہ پوری نہیں ہوگی اگر کوئی خواب میں کسی پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریض ہوتا ہے تو وہ طاقتور آدمی پر زفر یاب ہوگا اگر وہ کسی ٹیلے یا باغ میں ہو تو وہ بلند شان آدمی کے سامنے جھکے گا جو اس کو رسوا کرے گا اور خواب میں سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور گنہگار کے لیے توبہ کی دلیل ہے اور خواب میں رکوع و سجدہ کرنا حج بیعت اللہ کی بھی دلیل ہو سکتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی میرے گھر کو تواف کرنے والوں قیام کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو اور کبھی سجدہ کرنا اعتباہ سنت اور جنت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کی دلیل ہوتی ہے دوستو خواب میں سجدہ کرنا کامیابی و غلبہ کی دلیل ہے اس کے علاوہ گنہ سے توبہ کی مالی کامیابی اور طویل حیات اور خطرات سے نجات کی دلیل ہے سجدہ کرنا نصرت و مدد اور امور میں صلح و درستگی کی دلیل ہے اور سجدہ کرنا کبھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نحمت کی دلیل ہے اور جو خواب میں دیکھنے والوں کو حاصل ہوگی جو دیکھے کہ سونے کی ایٹ میں چاندی کے ایٹ کو سجدہ کیا ہے تو بلند درجہ آدمی کم درجہ آدمی کے سامنے جھکے گا اور اس کا تابع ہوگا اگر خواب میں سلیب کو سجدہ کیا ہے تو وہ آلات اللہ واللہ باجہ سرنگی وغیرہ بجانے کے بارے میں منافقوں کا تابع ہوگا تو دوستو ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوستو کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ اللہ حافظ